موسیقی ایک آدمی سے ملا جس کا نام میرا خیال میں تلفظ میں کافی مشکل ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ مسلمان کا نام تو نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے جب آپ کو کسی کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک مسلمان لڑکا ہے اور اس کا نام محمد ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کیسے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی غیر مسلم نام آتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا بہرحال میں نے اس سے بوچہ ریتک کام کیسا چل رہا ہے اس نے کہا اچھا چل رہا ہے وہ اس ہوتل میں کام کیا کرتا تھا تم یہاں کب سے کام کر رہے ہو چار مہینے سے تمہارا کام کیسا ہے مشکل ہے نوجوان میں جانتا ہوں تمہارا کام واقعی سخت ہے اور ہم اس طرح دوست بن گئے صرف گفتگو استغفراللہ میں نے ایک کافر سے بات کی دوستو ذرا اندھیرے سے بہار آؤ اسلام آپ کو غیر مسلموں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا دین تو اس لیے آیا ہے تاکہ تمام انسانیت کو وقار اور حرمت دے سکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم کی تمام اولاد کو عزت و احترام عطا کیا میں یہ بات دوبارہ دھو راؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے کس کو؟ آدم کی اولاد کو تو ہر آدم کے بیٹے کو عزت عطا ہوئی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے تم اس کو عزت کیسے نہیں دوگے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے تم انہیں عزت نہ دو اور کہو کہ اسلام نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم ان کا احترام نہ کرو اسلام تمہیں تعلیم دیتا ہے کہ تم ان کو بری نظر سے دیکھو حتیٰ کہ تم اس آیت کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ جس میں اللہ نے مشرقین کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ وہ نجس ہیں یہ آیت کہاں پر ہے اس کا شان و نزول کیا ہے یہ آیت کس صورت میں نازل ہوئی اس کا سیاق و ساباق کیا ہے اور اس کی تبلیغ کیسے کریں گے ہم یہ سب باتیں جاننا نہیں چاہتے کیونکہ ہم صرف چیزوں کو اوپر اوپر سے دیکھتے ہیں اس کی گہراہی میں نہیں جانا چاہتے اور نہ ہی ہمارے پاس تفصیل پڑھنے کا وقت ہے اور یہ سب انصاف کے خلاف ہے موسیقی